ایک سوال کچھ لوگوں کی طرف سے آتا ہے وہ یہ کہ ایک آدمی کے اگر موت ہوئی ہے اور اس نے اپنے پیسے جائداد چھوڑی ہے تو اس کے مرنے کے کتنے دن بعد اس کی جائداد باڑھ سکتے ہیں تو دیکھئے ایک آدمی کے مر جانے کے بعد اس کی جو بھی جائداد ہے اس کے وارسین کا حصہ اس جائداد میں کنفرم ہو جاتا ہے اس کی جان نکلتے ہی یعنی جیسے ہی ایک آدمی فوت ہوتا ہے اسی وقت اس کے وارسین کا حصہ اس میں بن جاتا ہے اگر اتنی مقدار میں مال ہے مثلا اگر اس پہ قرضہ نہیں ہے یا ہے بھی تو بہت تھوڑا ہے اور کفن دفن کا انتظام بھی ہو سکتا ہے سب کچھ اسی مال میں ہو سکتا ہے پھر بھی مال بچتا ہے تو ایسی حالت میں اس کے وارسین کا حصہ بن جاتا ہے اس کے مال میں اس کی جان نکلتے ہیں اس لئے کوئی ایسی مدت نہیں بتائی گئے کہ کب اس مال کو باٹنا ہے لہٰذا اگر فورا نہیں یعنی ابھی جان نکلی ہے ایک گھنٹے بعد بھی باٹنا چاہے تو باٹ سکتے ہیں کوئی ریکارٹ نہیں ہے ابھی بہتر تو یہ ہے کہ اس آدمی کو سپردے خاک کر دیں دفن کر دیں اس کے کفن دفن کا مسئلہ حل ہو جائے اسی کے مال سے اس کے بعد میں اس کے جو جائداد ہے آپ اسی دن باٹ سکتے ہیں اگر صبح تدفین ہوئی ہے تو شام کو اس کا مال باٹ سکتے ہیں بلکہ یہ بھی کہنا بجا ہے کہ ابھی وفات ہوئی ہے ایک گھنٹے بعد یا آدھے گھنٹے بعد یا دس منٹ بعد باٹ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بس یہ ہے کہ اگر کرزہ ہے تو اس کا حساب رکھ لیا جائے اس کے کفن دفن کا مسئلہ سوال لیا جائے اور باقی جو مال بچتا ہے وسیعت وغیرہ مسئلہ ہے تو وہ بھی دیکھ لیا جائے باقی جو مال بچتا ہے وہ وفات کے دس منٹ کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد جب چاہیں باٹ سکتے تو اصل تو یہی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے باٹ کے مسئلہ ختم کر دینا چاہیے اب یہ ہمارے یہاں جو ایک رواج چل نکلا ہے کہ سالہ سال بلکہ کئی نسلوں تک وراست پڑی رہتی ہے یہ درست نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ جو لوگ بھی اس کے پیچھے ذمہ دار ہیں اللہ کیاں ان کو حساب دینا پڑے گا کیونکہ بہت سارے وارسین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا حصہ لگ جاتا ہے اس کے باوجود بھی وہ اپنے مال سے استفادہ نہیں کر پاتے ہیں یعنی اببہ کی وفات ہونے کے بعد ان کا ایک حصہ بن گیا اب وہ اپنے مال سے استفادہ نہیں کر پاتے ہیں اور بچارے عمر بھی جاتے ہیں یعنی پچاس سار سال زندہ رہ کے مر جاتے ہیں اور مال سامنے تھا اپنا مال اور ان کو ضرورت بھی تھی لیکن اس مال سے استفادہ نہیں کر سکے کیونکہ دوسرے کچھ لوگ ایسے تھے کچھ وارسین ایسے تھے پاورفل وارسین ایسے تھے جو بٹنے سے روک رہے تھے تو یہ غلط ہے ایسے ہی تاخیر نہیں ہونے چیز ہاں کسی وجہ سے ترقی میں کئی چیزیں ہیں کچھ چیزیں لوگوں نے باٹ لیا گھر باٹ لیا کیش باٹ لیا سب باٹ لیا اب کہیں پہ کوئی پلاٹ تھا کوئی زمین تھی اور سارے وارسین مل کے مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو بھئی یہ پلاٹ ہے اس کو ہم دس سال چھوڑ دیتے ہیں اس کی قیمت اور بڑھے گی ویلو اور بڑھ جائے گی اس ٹائم ہم باٹ لیں گے تو اچھی بات ہے یہ سمجھئے تجارت جیسی کوئی چیز ہے کہ سب کا شیئر وہاں پہ لگا ہوا اور سب کی قیمت بڑھ رہی ہے تو سب کی مرضی سے اگر کوئی ترکے کا کوئی پارٹ اگر چھوڑ دیا جائے کہ باٹ میں باٹیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یا باٹ کر ہی یہ پلاننگ کر لیں کہ ہم نے باٹ تو دیا ہے سب کا حصہ تو تیہ ہو گیا لیکن ابھی کسی کو ہینڈ ور نہیں کیا جائے گا اور وہاں ہم رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کی قیمت اور بڑھے تو آپ سے سمجھوتے سے اگر ایسا کچھ تیہ ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے لیکن کسی کو مجبور نہیں کر سکتے جہاں تک یہ سوال ہے کہ وفاد کے کتنے دن کے بعد باٹ سکتے ہیں تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ وفاد کے فوراں باٹ سکتے ہیں چاہے پانچ منٹ باٹ باٹیں دس منٹ باٹ باٹیں آدھے گھنٹے باٹیں اسی دن شام کو باٹیں دوسرے دن تیسر دن جتنا جلدی ہو سکے وہ مال باٹ دینا چاہیے تاکہ دوسروں کے جو حقوق ہیں ان تک وہ پہنچ جائیں موسیقی